اگر آپ یہ کہتے رہتے ہیں عذاب عذاب سے کچھ لوگوں کو بچایا جائے گا یہ کیسے بچائیں گے عذاب سے کچھ لوگ ایسے بچیں گی ہمارے ہمارے ساتھ کے لوگوں کو ہم جب کمپیشن کا کام کرنے جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے جاتے ہیں جب ہم ہولی پر بھی جاتے ہیں ان کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہولی کے رنگ ہے یہ اللہ کی دین ہے اور ان سے بات کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں جنہوں نے کہا جو ریپورٹیں ہیں کہ بہت برا بستانے والا ہے لیکن ہم آپ کو بچائیں گے یعنی معلوم ہے اب عمام کو معلوم ہے ان کے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ آپ فیضر مت کرنا ہم آپ کو بچائیں گے یہ ایک جگہ کی بات نہیں یہ ہمارے پاس کئی جگہ سے آئی بات ہے شاید یہ طریقہ ہو مجھے نہیں معلوم اللہ جانتے ہیں کیسے ہم بندوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ جب کمپیشن کا کام شروع کیا لوگ یہ کیا کرنے لگے یہ کیا کرنے لگے بزاق اڑھاتے ہیں اللہ کا شکر ایک آئیڈنٹی پہچان بن گئی اللہ کی آیات جو اتر تھی چلی جاتی ہیں واقعات کے شکل میں یہ فلم جو آئی ہے یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آئیت ہے تمہارے سامنے اتر گئی تمہیں معلوم ہونا چاہیے اب رائے اممہ گئی ساری تمہارے خلاف جو روتے ہوئے سارے نکلے ہیں اور جن تک سب یہ پہنچے گی یہ تھوڑے سے لوگوں نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں وہ تو نظر میں ہیں لوگوں کو کہ یہ اس کے لئے نکلے تھے باقی لوگ اپنی خیر منائے ہم ایسے نہیں نکلے تھے بلا ہوئے سچ مچ انسانی ہم دردی کی وجہ سے نکلے تھے سچ مچ اس لئے تھے کہ دمانے سے یہ بات یہ موقف رہا ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے ہاتھ سے تو پھر نہیں ہونی چاہیے اب جو وقت رہ گیا ہے اس میں قرآن کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت پھر یہ کہو کہ مجھے درہ ایک موقع اور مل جائے پھر موقع نہیں دی جائے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے سب کو اس انجام سے جس کا اب تک مضاق اڑاتے رہے ہیں اب بھی مضاق اڑا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اور قریب پہنچ گئے دہانے کے اوپر میں تب سے کہہ رہا ہوں جب مضاق اڑانا شاید جائد ہوتا ان کے لئے لیکن میں نے تو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا تھا تب نہیں مانا انہوں نے بھدکتا ہے غلط نتیجے میں نے نکال لیا ہوں لیکن ہر چیز جو کہی تھی وہ بیسے ہوتی چلی گئی اسی شکل میں اب وہ لوگ جو مضاق اڑاتے رہے ہیں ان میں سے کچھ بچنے کا اپنے انتظام کریں اور کچھ اور دوسروں کو بچانے کا انتظام کریں